ایلیاس خوکر قادری محمودی صاحب نے جو عظم کیا ہے جو ارادہ کیا ہے اور کیونکہ اس ارادے میں میری کابشیں اور میرے وعدے اور میری علمی طوانائیاں اس میں بطور مدد شامل ہیں کہ ہم شکابوں میں ایک ایسے ادارے کو معرضی وجود میں لائیں کہ جس میں بائی اپ وقت دین بھی پڑھایا جائے دنیا بھی پڑھائی تھی یعنی ایسے لوگ ہم کھڑے کریں کہ جو انجینرین بھی پڑھیں اور ساتھ فقہ بھی پڑھیں ایسے لوگ ہم کھڑے کریں کہ جو بائی اپ وقت میڈیکل سائنس بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بوران کریم کی تفسیر بھی پڑھیں وہ مسلح پر بھی اپنا کردار ادا کریں اور وہ سیول لائف کے اندر بھی اور ڈیٹو 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 جو ہمارے روٹین لائف کے جو میٹرز ہیں ان کے اندر بھی وہ یویل رول بھی اپنا ادا کریں اور ریلیجیس اور سپیرچل رول بھی ادا کریں ایسے معاشرے میں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو پھر ہمیں بو علی سینہ جیسے لوگ دیں البیرونی جیسے لوگ دیں موسیٰ رضی جیسے لوگ دیں بن حیسم جیسے لوگ دیں اور ایسے لوگ ہوں کے جو لیوٹری میں بھی کام کریں اور خانکہوں میں بھی کام کریں اور محراب اور منبر پر بھی کام کریں تو اس ایک ایک بیوٹیفل کمبینیشن کی ضرورت تھی ایک آسم کمبینیشن کی ضرورت تھی تو میں سانشتا ہوں کہ شکارو شہر کو اس کے لیے جنا دیا اور علیہ السلام قادری صاحب کی کاوشیں اور ان کی پول ٹیم کی کاوشیں اور ان کے بچوں میں سلطان قادری محمودی ان کی کاوشیں زفر صاحب کی کاوشیں اور باقی احباب کر رہے ہیں ان صاحب کی کاوشیں ان کے ساتھ اس خوبصورت لکشے کو عملی جامعہ پہنائے کے لیے جس وقت انہوں نے کاوشوں کی ابتدا کی تو اس میں انہوں نے مجھے کوویٹ سے پہلے جب آپ کے سامنے ابھی ابتدائی کلیبات میں خاوشی کلیبات میں کوکر صاحب نے بہت تفصیلی آپ سے پسطور کی تو مجھے انہوں نے اس وقت کہا کہ پیر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مختصر دورانیے میں ضروریات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کم از کم مختصر سے مختصر دورانیے میں ہم بچوں کو جوانوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو مختصر دورانیے کے لیے ہم انہیں انوائٹ کریں اور ان کے لیے ایسے اٹریکٹیف کورسز شارٹ کورسز کے طور پر انٹریڈیوز کروائیں کہ کم از کم اس مختصر دورانیے میں آکے پڑھنے والا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ قرآن قریب کا خود تردما کر سکے وہ بنیادی مسائل سمجھ سکے اس کو طارق کے مسائل کا پتہ ہو اس کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو اس کو نکاح کے مسائل کا پتہ ہو اس کو طلاق کے مسائل کا پتہ ہو اس کو ہمارے عقائد اسلامیہ کے بارے میں آگاہی ہو ضروری احادیث جن کا ہمارے امور سے تعلق ہے روز مرہ کے معاملات سے تعلق ہے دین اور دنیا کے امور سے تعلق ہے اس کے بارے میں وہ احادیث جان لیں جس کے بارے میں حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقایا منحفہ واربعین حدیثاً من امور الدین جس نے میری احادیث میں سے چالیس حدیثیں امور الدین کی یاد کی باعثہ اللہ تعالی یوم قیامت کی زمانت فقہائی والعلمہ قیامت کے دن اللہ چالیس حدیثیں یاد کرنے پر اسے جزاء فقہاء اور علماء کے تبدیلے اٹھائے اب آپ اس ایک روایت میں اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے طبقہ فقہاء میں شامل ہونے کے لیے اور طبقہ علماء میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کسی گنگی فہرشت کو بیان نہیں فرمایا آپ نے چالیس حدیثوں کا سلوست دیا اور وہ چالیس حدیثیں جو امور الدین پر دلارت کریں اگر آپ چالیس حدیثیں یاد کر لیں تو چالیس حدیثوں کے یاد کرنے کا آپ کو دنیا میں صلح آئیے ہے چالیس حدیثوں کے ذریعے آپ جہالت سے نکل جائیں گے آپ عدم علم سے نکل جائیں گے آپ نواقفیت سے نکل جائیں گے دین سے دوری کے جو معاملات اور حالات ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے اور دین جاننے اور دین کی معبت اور اللہ کے قریب ہونے اور مخلوق خلاق کے قریب ہونے اور اپنی ذمہ دالیوں کو سمجھنے اور ان کو کما حق تہو پورا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی ادر چالیس حدیثوں کا یہ فیضان ہے تو غور کیجئے کہ اللہ کے دین کا خلاصہ ادر کسی جوان کو سکھا دیا جائے نساب میں کسی بچی کو کسی خاتون کو سکھا دیا جائے تو اس خلاصے میں کتنی برکت اور صلاحیت ہوگی تو میں نے تین مہینے پر مشتمل ایک سلیوز ڈیزائن کیا ہے جس کو اس خوبی کے ساتھ کیلٹ کیا گیا ہے کہ اگر وہ تین مہینے میں کوئی بندہ پڑھ لے کوئی مرد پڑھ لے کوئی عورت پڑھ لے تو اسے ضروریات دین کا بنیادی علم حاصل ہو جائے اب اس پہ جتنا آپ گھوڑ ڈالتے جائیں گے وہ اس میں اتنی جانا ہو بھی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو آٹھ سال ایک طالب دراسات پڑھتا ہے درس نظامی پڑھتا ہے تو جو صلاحیت آٹھ سال ایک جامعہ میں رہ کر ایک بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے کیا وہ تین مہینے کے مختصر دورانیے میں ہو بہو بے آئی نہیں کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ تو ممکن نہیں لیکن تین مہینے میں اگر کوئی بچہ کوئی اگر خاتونیوں کوئی جوان اگر ہماری کمپنی میں آ جاتی ہے اور ہمیں اگر جوائن کر لیتا ہے تو ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم تین مہینے میں اسے اس قابل بنا دیں گے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کا خود ترجمہ کر سکے گا وہ احادیث کا خود ترجمہ کر سکے گا وہ مفہوم خود اخذ کر سکے گا وہ مسائل بیان کر سکے گا کم از کم اگر کوئی اس کے ہاں خودگی ہو گئی ہے تو وہ میت کو غسل خود دے سکے گا اس کو کفن دینے کا طریقہ معلوم ہوگا اس کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ معلوم ہوگا اس کو نکاح پڑھانے کا طریقہ معلوم ہوگا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ڈائیوز کی کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے تو وہ اس کے بارے میں خود ذاتی طور پر ایک علم و نتیجہ اخذ کرنے کی خمدیس راہیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی جو گنیادی طور پر ہر مسلمان کا حق ہے اور بطور مسلم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کی تمام لیک بیجز سیکھتے ہیں اور اس کے لیے وقت صرف کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور نہ معلوم کیا سے کیا کرنے کے لیے ہم دیار ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اس زبان کو سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے جو ہمارے دمی کی زبان ہے جو قرآن کریم کی زبان ہے جو آل جنت کی زبان ہے جو ہماری دینی زبان ہے اور آج اسلام کے علاوہ باقی ادھیان پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ان میں یہودیت ایک ایسا دینی تشخص رکھنے والا طبقہ ہے جس کا یہاں حوالہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کا تقریبا ہر یہودی آپ کسی یہودی مرد و عورت سے ملے اس کو ہیبرو آتی ہوگی وہ عبرانی جانتا ہوگا اور اتنی عبرانی وہ ضرور جانتا ہے کہ وہ تو آپ کو پڑھ سکے اور اس کا معنی سمجھ سکے تو محرف کتاب میں یقین رکھنے والا اگر اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنی کتاب کی لوگوی شراخت کے ساتھ اگر اتنی وابستہ ہی رکھتا ہے تو جو دینِ اکم ہے جو دینِ اکمل ہے جو دینِ آخری ہے جو دینِ صدق ہے جو دینِ نجات ہے ہمیں خود ذاتی طور پر آج میں لخیل اپنے بیڈ روم میں جا کے لیٹھتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ پیر صاحب نے ایک ہمارے لیے پوائنٹ اٹھایا ہے اور ہم سب کو دعوت دی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب ہم حضور کی عاشق ہیں جب ہم حضور سے محبب کرتے ہیں جب ہم حضور پر اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں مال کیا چیز ہے ہم تو حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تاجمندھل قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور آج چیریٹی دینر کے لیے فرنریزن کے ڈنر کے لیے آپ آباب کو دعوت دی گئی ہے آپ آباب اتنی تعداد میں یہاں مشریف دے آئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت مہنگائی کے باوجود ریسیشن کے باوجود کوویٹ کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے اس کے باوجود لوگوں کے اندر دین کا اتنا جذبہ ہے کہ لوگ اپنا پیٹ کاٹنے کی صورت پیدا ہونے کے باوجود دین کی خاطر قربانی کے لیے آگئے ہیں لیکن اس قربانی کے جذبے کے ساتھ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم جس نبی سے عشق کرتے ہیں اس نبی کی زبان کتنی چاہتے ہیں اس نبی نے ہمارے لیے جو تخفہ چھوڑا ہے قرآن اس نبی نے اس تخفہ کے سمجھنے کا معنی اولین اور تفسیر قطیق اور اس کی متعین فرمائی اور عطا کیے مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے مثل قرآن کے ساتھ مجھے دیا گیا وہ قرآن کی مثل کیا ہے وہ حدیث مصطفیٰ ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے وہ طریقہ مصطفیٰ ہے وہ عمل مصطفیٰ ہے اور اگر کوئی اس مثل سے استغناہ کرے اور اس مثل کی ضرورت کو اگر معسوس نہ کرے اور اس کی اہمیت پر متوجہ نہ ہو تو میں دو تین باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب نے قرآن کریم میں فرمایا عقیق مصطفیٰ نماز قائم کرو اگر آپ کو سنت کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حدیث میں غور کروئے میں یہ نیار نہیں ہے تو میرا تاثب ہے قیام اللہ آپ کو چالنج ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ سے دے کے سلام تک قرآن کریم کی کسی آیت سے نماز ثابت کیجئے چھوڑیئے اس ماق کو کہ آپ نے کندوں تک ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے کان کی لوگ تک ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی تکبیر احرام سے آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لینے یا پڑے ہاتھوں سے آپ نے نماز پڑھنی ہے جو بھی طریقہ نماز کا ہے آپ قرآن کریم کی کسی آیت سے اقتداء سے سلام تک آپ ثابت نہیں کرسکتے یہ بات ماننی ہوگی کہ عظیم الصلاح کا رب نے حکم دے کر مخلوق کو پابند کیا ہے کہ میرے حکموں کو میرے مصطفیٰ کے طریقے کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے تو احکام کو اس کے نفاظ کے لیے اور اس کے اطلاق ربانی کے تعیم کے لیے سنت مصطفیٰ کی طرف اجباراں جبلی طور پر فطری طور پر مائن کیا گیا ہے کیونکہ شریعت کے احکامات کا مفہومات کا معانی کا کیا مقصود ہے مقصود اس کا اولین وہی ہے جو رسول کریم نے کر کے لکھایا ہے تو جب ہم شریعت کو حضور کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور شریعت کے کسی حکم کی تعمیل حضور کے طریقے کے بغیر نہیں کر سکتے تو میں آج کی فنڈ ریزن کے اس فنکشن میں آپ احباب سے یہ آپ سے جواب لیے بغیر آپ کے دل میں ایک نارا لگانا چاہتا ہوں آپ کے اندر ایک نورانی شونہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک پندہ آئی تہیہ کرے کہ ہم نے آر صرف پیسے نہیں دے لیں آج ہم نے اپنا دل بھی دینا ہے اپنی روح بھی دینی ہے اپنا ارادہ بھی دینا ہے اپنی نیت بھی دینی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نصر آپ کو بھی دین کے رن میں رکھے گئے اور اپنے آپ کو بھی دین کے رن میں رکھے گئے دیکھئے ہم اپنے بچوں کی اپنی جنریشن کی ہم اصل ہیں اگر بچوں کے مابا بیدین ہوں گے اور اگر وہ کہیں کہ جی اب ہم ایجٹ ہیں اب ہم عمر رسیدہ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو میری بزارش ہے کہ آپ ہی تو بھی تک سب کچھ کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان سے یہاں آسکتے ہیں اگر آپ انڈیا سے یہاں آسکتے ہیں اگر آپ تانوہ دیج سے یہاں آسکتے ہیں اگر آپ ایس بیس نور ساوٹ سے یہاں آسکتے ہیں اپنے رکھا سبب کر کے آپ یہاں آسکتے ہیں اور یہاں آکے بارہ بارہ گھنٹے آپ نام کر سکتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ جب ہی اس کے رسول کے دین کے لیے آپ چوبیس گھنٹوں میں آدھا گھنٹا دین کے لیے نہیں کھان سکتے اس دین کے لیے جس دین کی اہمیت اور رفاتیت یہ ہے کہ قبر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا سوال من ربوں کا مادید اور پاکل کا تقبل یہ تین سوال لائیں یہ آپ کے رزق کے حوالے سے نہیں ہیں یہ آپ کے مکام کے حوالے سے نہیں ہیں آپ کے نائچ سٹائل کے حوالے سے نہیں ہیں آپ کی گاڑی کے حوالے سے نہیں ہیں آپ کے بینک بیلنس کے حوالے سے نہیں ہیں آپ کی ضرورتوں کے حوالے سے نہیں ہیں یا آپ کی دینی شراخت کے حوالے سے یا آپ کی عقیدے کے حوالے سے تو جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو جاتا جب تک رسول کریم سے اور دین مدین سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پوش ایریا میں رہنے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ پوش ایریا میں رہنے سے کامیاب ہیں تو اپنی زندگی کے اختتام پر قبولستان کو کیوں متوجہ ہوتے ہیں رہیے لیں اسی مکام میں روح کے نکلنے کے بعد وہ مکام آپ کی محنت سے بنایا وہ آپ کی کامش سے بنایا وہ آپ کے پیسوں سے بنایا تو پتہ یہ چلا کہ کمائی وہ نہیں ہے جس کمائی سے آپ نے مکام بنایا کمائی ادھر حقیقت وہ ہے جو قبر کی چار مختصر دیوانوں میں پاتالے قبر پر لیٹنے والے کی قبر میں اگر اندھیلہ نہیں ہے تو وہ کمانے والا ہے ورنہ تو کوا دینے والا ہے اور کس کی قبر روشن ہوگی یہ کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا اس شخص کی اس عورت کی قبر روشن ہوگی جس نے زندگی میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی تمنہ سے اپنے دل کو روشن کیا ہوگا آج آج اس تمنہ کے کنیکشن کے لیے ہم یہاں آئیں آج ہم اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ ہم نے رخ زیبا مصطفیٰ کی زیا پاشیوں سے اپنا جو حض ہے اپنا جو حصہ ہے اس کو سمیٹنے کے لیے ایک تطویر کرنی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شکابوں میں مدرسہ بڑھا ہے آپ یوں سمجھئے مسجد نبی کے ایک دروازے کی طرف دسترخان لگایا جاہا ہے حضور کی سنہری جانیوں کے سامنے کھڑا ہونے کی تربیم کے لیے ایک ایسی تربیم جاں برائی جا رہی ہے جہاں مردوں اور عورتوں کو تیار کیا جائے گا کہ تم باردہ خدا اللہ میں وَقُومُوا لِلَّاہِ الْمَالِطِينَ اللہ کے حضور کھڑے ہو کو عدب کے ساتھ کھڑے ہو ہم نے ایسے مرد تیار کرنے ہیں جو اللہ کے حضور عدب کے ساتھ کھڑے ہو ہم نے ایسی عورتیں تیار کرنی ہیں جو اللہ کے حضور عدب کے ساتھ کھڑی ہو اور پھر ایسے مرد اور عورت جب تیار ہو جائیں گے تو ان سے پیدا ہونے والی نسل خدا سے محبت کرنے والی ہوگی مستماع سے عشق کرنے والی وہ چلتی پھرتی قرآن و سنت کی تصویر ہوگا آج میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنی صلاحیاتِ عیبیہ اور فرمیہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ شکاگو میں مساجد کی کمی نہیں ہے مدارس کی کمی نہیں ہے میں شکاگو میں قائم شدہ تمام مساجد کا خیرخواہ اور دعاگوں ہوں اور ان کے ساتھ معاوم ہوں اور مجھے جب ان کی کابشوں پر فخر ہے کہ وہ تیار زیر میں قرآن کا کام کر رہے ہیں وہ حدیث کا کام کر رہے ہیں وہ صحابہ اکرام کے کردار پرودا کر رہے ہیں اگر ان کی آپس میں اختلاف ہیں بھی تو میں ان اختلافات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ اختلاف بھی علمی ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کی کابشوں سے اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں پرمیان نفرت پیدا کرنے والا انسان نہیں ہوں اور ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ایک کے سامنے دوسرے کی بلائی کرے اور دوسرے کے سامنے پہلے کی بلائی کرے یہ دونوں میرے مصطفیٰ کے دریو زکر ہیں اور خلاباً قدوس کی توحید کا علم بلن کرنے والے ہیں اور میری یہی کابش ہے میری یہی تمنہ ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات ختم ہوں پر اگر ہماری اختلافات ختم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صورت گلدستہ تشکیل دینے میں بڑی مدد ہو سکتی ہے لیکن اگر گلدستہ نہیں بھی بنتا تو کیا خیال ہے اگر اکیلی شاخ پر کوئی گناب کا پھول کھلا ہے کہیں گلے نسری کھلا ہے کہیں گلے جی کھلا ہے کہیں گلے نرگز کھلا ہے کہیں گلے عمبر کھلا ہے تو کیا کوئی اس کے پھول ہونے کا انکار کر سکتا ہے نہیں ہر پوریرہ رنگ و بوے دیگا رست ہر پھول کی الگ خوشبو ہے ہر پھول کا ایک اناک رنگ ہے لیکن جس میں بھی خوشبو ہے جس میں بھی رنگ ہے میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے میرے مصطفیٰ کی خوشبو خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی یہ کہے گی یہ میرا انارہ ہے یہ میری اپنی خوشبو ہے کسی کا رنگا پناہ نہیں ہے کسی کی مشکو اپنی نہیں ہے سب کو خیالات قمدی والے کے دروازے سے مل رہی ہیں جب قوان وہاں سے ملا ہے جب سنت وہاں سے ملی ہے جب نجات وہاں سے ملی ہے تو پھر کوئی کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے میرا تو ہے ہی نہیں سب کچھ پردگار کا ہے اور پردگار کے رسول نے تقسیم کیا ہے آج شکاگو میں ایک بہت بڑا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے سرزمین شکاگو میں آج کی راپ جو آپ کو جمع ہیں آپ تاریخ کو اتب کرنے جا رہے ہیں اور آنے والے نس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ڈونرز پر فخر کریں آج کے اس سپانسرشپ کی جو آنر ہے جن لوگوں کو آج جلے گی جنریشنز ان پہ بجا کا اتبا فخر کریں گی کہ شکاگو میں دوہزار انکیس میں چند لوگ جمع ہو کرکے دارِ ارخم کی طرح جہاں نبی پعیم صلو اللہ علیہ وآلہ meds مسلم کے ابتدائی زمانہ میں دارِ ارخم میں جس طرح صحابہ اکرام نجمہ ہو کر کے دین کے پیغام کو اپنے دلوں میں جگہ دی اور اپنے ذہنوں میں جگہ دی اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے پیغام کے جو لوگ دارِ ارخم میں آتے تھے کیسے آتے تھے اپنے ماں باپ سے چھپ کر اپنے خاندان سے چھپ کر عورتوں سے چھپ کر مردوں سے چھپ کر پڑوسیوں سے چھپ کر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ غالباً چوتھے صحابی ہیں اسلام قبول کرنے میں ان کا چوتھا دنبر ہے اچھا قبولِ اسلام میں ان کا یہ مقام ہے اور ایک ان کی اور خصوصیت ہے ان کی وہ جو امتیازی خصوصیت ہے وہ کیا ہے ان کا چہرہ جو ہے اتنا حسین اور اتنا عبد اور اتنا عبھش سا کہ کوئی ان کے چہرے پر دیکھے تو دیکھ کر لکھنا تھا کہ حضور کے چہرے پر نظر پڑھیں گئے اتنے خوبصورت ہمشکل رسول مشابہ رسول حضرت مصب ابن عمیر یہ شہید احد ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ خبر اولائی گئی تھی کہ انعیاز بلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ حضرت مصب ابن عمیر تھے اور یہ حضرت مصب ابن عمیر ہی تھے تو پورے مدینہ میں اہل مدینہ کی ترمیت چلیے بھیجے گئے تھے تو اب میرے یہ کہنے میں کوئی فاق نہیں ہے کہ مدینہ میں جو عشق مصطفیٰ تھا وہ حضرت مصب ابن عمیر کا حضور سے تعالیت تھا کہ آپ کے دل میں نے حضرت کی محبت اور عشق کی صورت تھی اس نے اہل مدینہ کو حضور کی جان نسالی پر ربارا حضور پر شداکاری کے لئے انہیں تیار کیا اور یہ حضرت مصب اتنے عمیر ہی تھے جنہوں نے حضور کے استقبال کے لئے کہا کہ گھڑوں میں رہ کر استقبال نہیں کرنا اگرچہ حضور نے ہمیں نہیں فرمایا کہ میرے استقبال کے لئے آؤ اگرچہ حضور کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم مرد اور عورتیں سارے نکل کر میرے آنے پر میرے استقبال کو آؤ لیکن سوچو جو صحیح کہ آ کون رہا ہے جلگاوڑ تو کرو کہ کس کی طرعت نور کا مرحلہ ہے کون آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جس نے ہماری زندگیوں کے اندر وہ روشنی پکھیری ہے کہ جس نے ہمیں بتوں سے توڑ کر خدا سے دور دیا ہے جس نے ہمیں شرک سے نکال کر توہید سے ہم کنار کر دیا ہے جس نے جہالت سے ہمیں نکال کر کے علم کبارش بنا دیا ہے اور جس نے ہمارے لئے جو فیصلہ آخرت میں ہونا تھا وہ دنیا میں کر دیا کہ ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا ہے وہ حضرت مصد ابن امید ہیں تو یہ حضور کے صحابہ اکرام ارزمال اللہ تعالیٰ علیہ مقعید کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دار اردم میں وہ ساری کائنات سے چھپ چھپا کر حضور کی باردہ میں حاضر ہوتے اور حضرت مصد بھی اسی طرح آتے آپ کو آپ کے چچا نے آتے جاتے دیکھ لیا تو آپ کے والد پہلے وہ زمانہ کفر کے کافر تھے وہ پہلے بڑھ چکے تو انہوں نے جا کر اپنی بھابی سے کہا بھابی یہ جو مسعب ہے نا اس پر نظر رکھو اسے میں نے دال اردم میں آتے جاتا دیکھا ہے تو والدہ نے بڑھایا اور میں سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم دال اردم میں جاتے ہو تو آپ نے خواہیا ہاں جاتا ہمارے کم اللہ نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ اس جگہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے ماباک کے دین کو چھوڑ دیا کہ ہاں میں چھوڑ چکا ہوں میں تو اللہ کے رسول کے ہلکے میں ناخل ہوں اور اللہ کی توحید کا اقاری ہوں وہ کہا کہ تمہیں ہمارے گھر سے نکلنا ہوگا بار روایات میں آتا ہے کہ یہ مطالب جسا نے کیا کہ تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا اور حضرت مصب نے کہا یہ گھر کیا میں سائی کائنات مصطفیٰ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں چہچا نے کہا اس لئے گھر چھوڑو کہ جس باپ کا دین نزلیہ عقیدہ اور رسول تم نے ترک کیا ہے اس کے گھر میں کیوں رہتے ہو کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہو آپ نے فرقہ ابھی جاتا ہوں اور اٹھے اور جانے لگے اور یہاں ایک بڑی شدید ہے اور دل تو روپ دھنوڑ دینے آجی ہے چہچا نے جاتے بھتیجے کو پیچھے سے آواز دی اور کہا صرف گھر نہ چھوڑو جو تم نے تن پہ اپنے جسم پہ کپڑے پہنے رکھے نا یہ بھی تیرے مشرق باپ کی کمائی کے کپڑے دینے اتارو تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصب نے وہ کپڑے بھی اتارتی شکل اللہ علیہ وآلہ اور ٹارچ لے کرتے اپنا ستر دھنپا اور اس حالت میں پھر حضور کی بارگاہ میں گئے تو روایات میں آتا کہ حضور کی آنسل کی ترہاں ہو گئے کیونکہ حضرت مصب اس امیر قاب کے بیٹے تھے کہ اس زمانے میں بھی زمانہ جاہلیت میں مکہ میں مصب ابن عمر کے کپڑے شام اور یمن سے سلکی آتے تھے اور شام اور یمن سے ان کے کپڑوں کی خوشبو آتی تھی اور جس گلی سے حضرت مصب ابن عمر گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے بھر جاتی تھی لیکن اس امارت اور تمنجلی اور اس مانداری کے ماں وجود جب حضور کے لیے قربانی دینے کی ضرورت آئی وفاداری مصطفیٰ اور تعلق دین کے لیے اور تعلق خدا کے لیے ساری دنیا کو چھوڑنا پڑا تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی نہیں سوچا آپ نے زیادہ پر اپنے دن کو اس طرف بھی نہیں لگایا کہ مجھے قربانی کے لیے کیا کہا جا رہا ہے پتا چلا مومن کو ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے دوسری بات اس کے ذہن اور دل میں نہ آئے صحابہ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں دین سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں عزیز میں کیوں نہ یہ بات پہنوں اس محبت سے محبت کرنا جو آپ کو چھوڑے اللہ میں ابنہ بطال نے لکھا ہے شرح بخالی میں اللہ میں اینی نے لکھا ہے شرح بخالی میں اللہ محبت کرانے نے لکھا ہے شرح بخالی میں کہ آپ اپنے مال کو راہے اخلا میں کیوں خرچ کریں کہا تین وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی آزمائش آ سکتی ہے کاروبار میں کوئی اونچ نہیں جو سکتا ہے تیرا مال جا سکتا ہے اس سے پہلے مال جائے تو اپنے مالک کے نام پہ لگا لیں دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انقریل موت آ جائے اور تجھے اپنے مال کا فیصلہ کرنے کا موقع نہ ملے اور تیرے پیسے ایسی ایسی جنہ پر تیرا مال لگائیں کہ جس پر تیری روح تڑھ دے ہو اور تُو پر سے نہ دربائیں اس سے پہلے کہ تیرا مال ضائع ہو اپنا مال صحیح جگہ لگا لے تاکہ وہ بڑے ختم نہ ہو اب کہا مال کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہا اسے اللہ کے دین پر لگا اسے قرآن پر لگا اسے سنتِ رسول پر لگا اسے علماءِ ربانی کی خدمت پر لگا اسے مشائشِ حقانی کی خدمت پر لگا غریبوں کی مدد پر لگا لوگوں کو کھانا کھلانے پر لگاؤ اور بھوٹے کو کھانا کھلانے پر ننگے کو کپڑا پہنانے پر اور مقروض کا قرض ادا کرنے پر اور مستحق کو اس کا حق دلانے پر اور مظلوم کو ظلم کی چکی میں پسنے سے بچنے کے لیے اور ظالم کا حدف ہونے سے بچنے کے لیے اس مال کو تم لگاؤ وہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا اور اسی طرح وہ حدیث کہاتا ہے انسان کو جب موت آتی ہے اس کے عمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک عجیب انسان ہے کہ وہ خود تو مر جاتا ہے مگر اس کی تین صورتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی پہلی سوزت کیا ہے صدقتن جاریتن اپنے مال سے اپنے ہاتھ سے جو صدقہ جاریت کر گیا یعنی مسجد بنا گیا مدرسہ بنا گیا کوئی اچھا کام کر گیا کسی کی مدد کر گیا کسی کو شادی کروا گیا کسی کا علاج کروا گیا کسی عالم کی خدمت کر گیا کسی استاد کی خدمت کر گیا کسی ہسپتار میں کوئی ڈونیشن دے گیا انسانیت کی فرحہ کا کوئی کام کر گیا راستہ بنوا گیا کمہ بنوا گیا نلکہ لگوا گیا یہ سارے کام صدقہ جاری ہیں چیاریٹی ہیں چیاریٹی کرنے والا قبر میں پہنچ گیا اس کا نامہ مدباد ہو گیا لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جابت پر اس سے مخلوق کو فائدہ ہو گا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا صدقہ اور صواب کرنے والے کے لئے ختم نہیں ہو گا دوسرا او علم و ینتبعو بھی آج کے حالے سے خاص ایسی چیز میں بات لگا گیا جس سے لوگوں کو علم ملے اور علم کہتے ہیں آدھہی کو اور ہم تو اس آدھہی کے لئے آپ کو برائے بیٹھے ہیں جس آدھہی سے خدا کی آدھہی کا تعلق ہے جس آدھہی سے مصطبع کی آدھہی کا تعلق ہے جس آدھہی سے سیرا کے مستقیم کی آدھہی کا تعلق ہے جس آدھہی سے خبر کو روشن کرنے کی آدھہی کا تعلق ہے فرمایا ایسی تدویر پر اور ضرورت پر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ مال خرچ ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب مال آپ نے سپنٹ کر دیا خرچ کر دیا وہ تو ختم ہو گیا لیکن اللہ کے دین پر خرچ ہونے والے مال کی کیا خوبصورتی ہے خرچ بھی ہوتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے خرچ بھی ہوتا ہے اور مٹتا نہیں ہے لہٰذا اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ان لوگوں کا نصیب ہے جنہی اللہ نے مال کے ساتھ دل عطا کیا اور اگر آپ دیکھیں کہ راہ خدا میں مال کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے روایہ میں آتا ہے کہ حضر کوکر صدیق کے پاس چالیس ہزار دیرم تھے اور آپ نے چالیس کے چالیس ہزار دیرم اسلام پر عطا کی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حجرت کے وقت بھی حضور کے ساتھ وہ سارے مال لے گئے تھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو آپ کے والے دھرتے کو کھاکا گھر میں موجود تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میرا بیٹا وہ بکڑ رہے وہ حضور کے ساتھ چلا گیا تو ہمارے لیے کوئی اس نے فکر کی ہے ہمارے معاش کے لیے ہمارے ضرورتوں کے لیے کوئی مال چھوڑا روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسما اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے ایک گھر میں گتھی رکھی تھی جس میں گھٹھلیاں پڑی تھی تو وہ اسلام کی وفا اور حضور کی محبت میں کیا کرتی دادا کو زیادہ نظر نہیں آتا تھا وہ گھٹھلیاں والی گھٹھی پر اپنے دادا کا ہاتھ رکھت کہتی کہ دادا فکر نہ کرو یہ مال پڑھا ہے فتہ صلاح کے میزاز ایک اوبا کریے ہے کہ گھر والوں سے بھی زیادہ دین کی فکر کرنا جس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے مقامِ صدق واللہی جاہ بالصدق وصدقہ بھی یہ مقامِ صدق اور یہ عظمتِ تصدیقِ قمرہ جسے نصیب ہوتی ہے یہ اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی اور کوٹ کوٹ کر مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے اور مصطفیٰ کے دھرانے کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے دین کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے دین کی تقریق کا جذبہ ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھئے حضرت عثمان غنی نے غزوہِ طبوب میں ایک موضاعت اندازے کے مطابق کئی عرب روپیہ دیا کئی کروڑ نہیں کئی لاکھ نہیں کئی عرب روپیہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بختی اونٹ اور بختی اونٹ جو ہے اونٹوں کے سب سے اعلیٰ نظر کا اونٹ ہے ایک اونٹ کی تیمت اسی لاکھ سے اوپر ہے آپ نے وہ کئی سو اونٹ غزوہِ طبوب پر اسلام کے لئے پیش کیے اور صرف اونٹ نہیں اس کا سامان بھی ساتھ تیر بھی ساتھ کمانے بھی ساتھ تلوالے بھی ساتھ نیزے بھی ساتھ ذرے بھی اور ساتھ آپ نے ہر مجاہد کا گھر سے گھر تک کا خرچہ بھی اور اس مجاہد کے گھر کا خرچہ بھی یہ باتیں صرف تخلیر کے لئے تو نہیں جانا یا آپ یہ سن کر سکر نعرہ رکھا رہے ہیں نعرہ تکمیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوصیہ وہ بہت اچھا ہے اس پر بڑی جزا مرتب ہوتی ہے لیکن مدرسے اور کام اور تنظیمیں نعروں سے نہیں بنتے اس کے لئے تو آپ کو وسائل اور اسباب اور تدویر کرنا ہے دیکھئے کوئی بندہ آئے اور دوپہ کے کھانے کا وقت ہو تو آپ اسے کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کھانا آتا ہاں آیا اس کے لئے دعا کرتے تو محض دعا کرنے سے تو پیٹنی بھرے گا اس کے لئے تدویر بھی کرنا ہو اس کے لئے ہیلہ بھی کرنا ہو اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرنے میں یہ بقا دیا کہ میں اپنی قدرت سے چاہوں تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہوں لیکن یہ میرا قانون نہیں یہ میرا دستور رہی ہے دستور یہ ہے ہم نر اور مادہ سے تمہیں پیدا کرتے ہیں اور نر اور مادہ کو نسل انسانی کے تسلسل اور بقا کا ہم نے ان کو ذریعہ بنایا تو جس طرح نر اور مادہ سے انسان کی نسل کی بقا ہے اسی طرح آپ کے وقت کی جو سرس کی صورت ہے اور اس کے نتیجے میں جو مال آپ کے ہاتھ آتا ہے آپ ان دونوں کو جہاں اپنی ضرورتوں پر لگاتے ہیں وہاں آپ اللہ کے دین پر اس کو خرش کرتے ہیں جب اس کو اللہ کے دین کے لئے پیش کرتے ہیں تو میرا رب آپ سے ایک طرح راضی ہوتا ہے کہ اسے آپ کے ایمان کی نشانی طرح دیا گیا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءات رفایا علیف لامین ذالک الكتاب لاغی مفید حدد للمتقین الذین یرمنون بالغیب ویقیمون اسولا وممع ذکرہو منفقون علیف لامین ذالک الكتاب یہ وہ کتابیں جس پر کوئی شک نہیں ہے حدد للمتقین یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لئے الذین یرمنون بالغیب اور وہ جو ایمان لائقا ہے اب غیب کے ساتھ ایمان لائقا ہے ایمان قبیت قلبیہ قرام ہے دل کی حالت ہے اب کیسے جان سکیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں وہ تو دل کی حالت ہے دل جیر نہیں سکتے سینہ کھول نہیں سکتے تو کیسے معلوم ہو کہ یہ اپنے زبان کے اس دعویٰ اور اعلان میں صادت ہے اور قابل اعتماد ہے جو ایمان کا دعویٰ کرے گا وہ وقت کی قربانی دے کر نماز پڑھے گا اب نماز پڑھنے میں بعض منافقوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ عبداللہ بن عبی جیسے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے مسجدیں بھی بناتے تھے تو آپ اس کی کس طریقے سے تمیز ہو کہا یقیمون السلام نماز پڑھنے والا صادق وہ ہوگا ممار رزقرہ ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ہمارے ہی نام پر خرچ کرے گا کیونکہ منافق مال خرچ نہیں کرے گا وقت دے دے گا نماز پڑھ لے گا تصویہ پڑھ لے گا آ جائے گا پیٹس لے گا باقی کام کر رہے گا لیکن مال خرچ نہیں کرے گا کیونکہ مال خرچ وہ کرتا ہے جسے مال سے زیادہ دیر پیارا ہوتا ہے جسے مال سے زیادہ پروردگار کی اتباہ پروردگار کی ادار پیاری ہوتی ہے وہ اس پہ مال خرچ کرتا ہے اسی لیے برمایا جو مال تم خرچ کر رہے ہونا یہ تمہارا نہیں ہے ہم نے دیا تھا رزقنا ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ ہمارا ہی مال ہے ہمارے حیدان پر تم نے لگا دیا اب ہماری میربانی دیکھو مال ہم نے دیا خرچ تم نے کیا اور ہم نے کہا ہمارا مال ہمارا بندہ خرچ کرتا ہے تو ہماری جنت اسے عطا کر دی جائے ہماری نوازش اسے عطا کر دی جائے پاکیوں کے خزانے اسے عطا کر دی جائے لہٰذا آج کا یہ موقع فن ریزن کا موقع ایک مدرسل کے قیام کے لیے علم مصطفیٰ کے فیروغ کے لیے علم قرآن کے فیروغ کے لیے علم حدیث کے فیروغ کے لیے علم فتح کے فیروغ کے لیے شیطان کی شیطنت کو ختم کرنے کے لیے فعاشی کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کی عظمت اور معلاج کو بہال کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع رکھا رہا ہے اور اس اجتماع میں آپ احباب سے یہ طوبہ کی جاتی ہے آپ احباب سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا نمونہ اپنے سامنے رکھئے حضرت عثمان غری کا نمونہ اپنے سامنے رکھئے اور حضور نے اس نمونے پر یہ بھی بات فرمائی ہے مباری اللہ نے جنت کو دو دفعہ بیچا دونوں دفعہ عثمان نے خرید لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے حضور نے فرمایا سب کا صلاح چکا دیا ابو بکر کا صلاح باقی ہے ابو بکر کا صلاح اللہ خود اپنی میرمانی سے نوازش سے اور اپنی مشہیت کے ساتھ قیامت کو خود چکائے گا پتہ یہ چلا کہ دین کے لیے جب آدمی اپنے تن مندھن سب کچھ پیش کر دیتا ہے پھر حضور قدس میں اسے وہ بقام ملتا ہے جو خیالوں سے پڑے ہے قیاش سے پڑے ہے زن سے پڑے ہے اور تخمینے سے پڑے ہے قیافے سے پڑے ہے آج موتا ہے یہ لمحہ ہے کہ اس لمحے میں ہم اللہ کے دین کے لیے شکاگو کے لوگ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پوشادہ قلب ہیں اور بڑی تسعت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں بڑی محبت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اور مجھے راستے میں آباب آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ نے یہاں اتنی اتنی بڑی مساجد قائم کی ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ کر کے مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ اگر سے کالیفورنیا میں بھی میں نے مساجد کو دیکھا ہے انہیں بہت بڑی مساجد ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ کالیفورنیا کی بڑی مساجد کے پیچھے لوگ نہیں ہیں ملک ہیں لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ شکاگو میں بننے والی جو مساجد ہیں ان کے پیچھے شاید ملک نہیں ہیں ان کے پیچھے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے قرآن سے محبت کرنے والے آپ جیسے اہل دل لوگ ہیں اور اہل برا لوگ ہیں اور اہل جودت ہیں اور اہل خیر ہیں اہل سعادت ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت اوٹ سے سفر کرتے آیا بڑی تنبی مسافق تیہ کر کے یہاں آیا ہوں اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں اللہ علیہ وسلم میں سفر کرتے آیا اور اس ارادے کے ساتھ آیا کہ ایک شمع جلائی جا رہی ہے جس کی ذو فشانی میں حضور کے تصور کو قائد کیا جائے گا جس کی دسترخان بچانے کی صورت سے ہمیں علم توحید نصیب ہوگا علم الہیات نصیب ہوں گے علم عقائد نصیب ہوں گے اور سنت نصیب ہوگی جماعت مصطفیٰ سے تعلق نصیب ہوگا آپ احباب سے میں پھر یہ نوکو کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے بڑھ چڑھ کے جنیشن کیجئے اعلام کیجئے بادہ کیجئے لیکن یہ ایسا وعدہ نہ کیجئے گا کہ جو قیامت میں ہی پورا ہو تو ایسا وعدہ کیجئے جو دنیا میں پورا ہو اور آپ اپنی طرف سے اپنے ماباک کی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے اپنے فوت ہو جانے والے لوگوں کی طرف سے اچھا ہی بھی ہمیں رکھیے گا کہ اپنے فوت ہو جانے والوں کی لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں حدیث صحیح میں آتا ہے حضرت صاحب نے رضو سے پوچھا کہ حضرت اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو اپنی ماں کے فوت ہونے کے لئے میں تو اس کے لئے کروں تو میری ماں کو میرے عمل کا سواب ہوگا حضرت نے فرمایا ہاں اگر تو اپنی ماں کے لئے کچھ کرے تو اس کا سواب ہوگا تو انہوں نے اپنی والدہ کے لئے پوہاں کھلوایا اور وہ آج بھی مسجد تقریح کے باہر جو اس وقت آہنی جو جارجواری ہے اس کے گیٹ نمبر پانچ کے ساتھ ایک باغ ہے جس کو حدیقہ تو سقیفہ کہا جاتا ہے اس کے پلکل مرکزی طرح گیٹ کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ پہ وہ پروہ موجود ہے جو حضرت سعید نے اپنی والدہ کے لئے حق کیا تھا تو آپ اپنے ماباد کے لئے اپنے فوج شدگان کے لئے اپنے مذرگوں کے لئے اچھا کوئی اگر اپنے فوج شدگان کے لئے پہلے باغ کچھ کر چکا ہے تو وہ اپنی مغفروں کے لئے کر سکتا ہے اور یہ اس کے لئے سبتہ جاریہ ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں فرنٹ ریزنگ کا یہ جو سلسلہ ہے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کوئی صاحب کرے ہو کر اعلان کریں کہ پر کی طرف سے اس مدر سے کے لئے ایک ہینسم ان کی طرف سے رونیشن کا اعلان ہو جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کسی نے کہا کہ میں آپ احباب سے اعلان کرو ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی آدمی دین سے محبت کرنے والا اور اللہ کے دین کے فروغ کے لئے قرآن کے علم کو عام کرنے کے لئے مصطفیٰ کریم کی رضاوں کو حاصل کرنے کے لئے اور قیامت کو حضور کی شفاعت کا فیضان پانے کے لئے کچھاتا ہوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر وہ کسی ہینسم رونیشن میں اعلان کرے تاکہ باقیوں کے لئے وہ نمونہ بنے اور حضور نے فباہ کہ ان نیکی پر دوسرے کو دنانب دے اور نیکی پر دوسرے کو رخمت دے اس کے لئے بھی اتھرئی ہے جیلے جیترہ نیکی کرنے والے کے لئے تو لہٰذا مچاکون کے اہل شکابوں پڑھ چڑھ کے اپنی خراخدری کا اپنی صحابت کا دین سے محبت کا دین کے ساتھ تعلق کا بلانہ کرنے کے لئے پڑھ چڑھ کے اس موقع پہ آپ دین کے لئے بلانہ کے لئے حدیث کے لئے اور اپنے بزرگوں کا خیال کرکے آپ آپ اپنی محبت کا اعلان کیجئے تاکہ باقیوں کو بھی نمونہ ہو کہ وہ دین کے لئے یہ کسی فرد واحد کے لئے آپ نہیں کر رہے ہیں نہ یہ کسی کی ذاتی جائدات کے لئے یہ اللہ کے دین کے لئے ہے اور قرآن و حدیث کے لئے ہے اور عامد المسلمین کے مخاب عامہ کے لئے ہے اور ان کو علم دین سے ہم قرار کرنے کی یہ کامش ہے اس میں آپ کو ممونہ بننا اور آپ کو باقیوں کے لئے مثال کرنا یہ اللہ راضی کرنے کے مطرح دے جائے اور یہ یقینی اور تقیبہ ہے اگر کوئی صاحب یہاں آکے اعلان کرنا چاہتے ہیں تو یہ مائک بھی ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ جو سا اس انسٹیوشن کے لئے چیرنٹی کا اور اپنی طرف سے کسی ڈرنیشن کا اعلان کرنا چاہیں تو ان کے لئے مائک بھی موجود ہے اور میں نے تفصیل آپ کے سامنے پورا پروگرام جو ہے رکھ دیا ہے کہ یہ کس نوعیت کا ادانہ کرنے کے لئے جاہا ہے آپ احواب اس کے لئے اپنی محمدوں اور فروس کا پڑھ سٹھتے ہیں بھی